پیچھے کے پلان خان صاحب بتائیں گے انشاءاللہ جب آئے گا اس دفعہ کوئی پلان آن ارث نہیں ہو رہا اس دفعہ پلان انشاءاللہ ہے وہ ہے جو کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہے وہ پلان ہے جو کسی نے سوچا بھی نہیں ہے وہ پلان ہے جو پہلے ہوا بھی نہیں ہے وہ پلان ہے جو انشاءاللہ جس سے ارزنٹ لے کر اٹھیں گے ہم میں خیران ہوں گیارہ شیلو پر الیکشن ہوا آٹھ خان صاحب جیت گئے پیپلز پارٹی ایک سیٹ کیا جیتی ہے بس میں کیا بتا میں ایک محاورہ نہیں ہوتا جنڈر کے بچہ ہو گیا چوم چوم کہیں مار دیا انہوں نے اتنے شادیاں پر جائے جا رہے ہیں ارے بھائی کیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے السلام علیکم دیسپیشل ریپورٹ بید مدسر اقبال کے ساتھ حاضر خدمت ہے ناظرین عمران خان اس وقت مختلف شہروں میں جا رہے ہیں الیکشن کے بعد بھی آج وہ سرگودہ یونیورسٹی میں تھے نوجوانوں کو بہت ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ ان کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میری ٹیم ہیں اور میں آپ کو کیپٹن ہوں اور لانگ مارچ کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں لانگ مارچ سے متعلق ایک طرف عمران خان پاکستان تحریک انصاف تیاری کر رہی ہے تو دوسری طرف آج لانگ مارچ سے متعلق سپریم کورٹ میں سماد بھی ہوئی وفاقی حکومت کی جانب سے جس کے معاملات تھے اس کو مسترد کیا گیا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے کہ ابھی کوئی جتھا کوئی گروہ کوئی لوگ آئی نہیں ہے تو ہم کس طرح سے کسی بھی طرح کے کوئی احکامات دے دیں کوئی آرڈر پاس کر دیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا احکامات ہوں گے اگلی سماد تک اور عمران خان کب تک اعلان کریں گے کیونکہ اکتوبر بارال انہوں نے کہا ہے کہ اکتوبر میں ہی لانگ مارچ ہوگا میں عمران خان کب اعلان کریں گے کیسے ہوگا یہ ابھی تک فیصلہ سامنے نہیں آ سکا ہے لیکن عمران خان ایک جانب باتچیت کی بھی بات کر رہے ہیں کہ بات بھی ہو رہی ہے اور اس بات کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا اب خبریں یہ آ رہی ہیں بلالہ عالم یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے لیکن ہم اس کی تصدیق اور تردید بھی لیں گے کہ عمران خان کی جتنی بھی ملاقاتیں ہیں جتنی بھی باتیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ اب نہیں ہے وہ کسی جگہ نہیں ہے کیونکہ عمران خان کو جواب دے دیا گیا یہ بھی بات ہو رہی ہے تو کیا اب عمران خان کے لیے لانگ مارچ ہی آپشن باقی بچتا ہے کیا اس جانب وہ آئیں گے کیونکہ اب ان کے عمران خان اپنے حوالے سے اپنے خلاف جاری ہونے والی جو آڈیو لیگز ہیں اس کو رکوانے کے لیے بھی سپریم کورٹ گئے ہیں ہم بات کریں گے اس وقت ہمارے ساتھ موجود شیخ صاحب اپوزیشنل لیٹر ہیں سند اسمبلی بہت شکریہ پاکستان تحریک انصاف کے سینے رانمائے شیخ صاحب خان صاحب کی جو معاملات ہیں آڈیو وغیرہ کے ویڈیو کے ان کو روکنے کے لیے بھی وہ بارال عدالت چلے گئے ہیں ایسا کیا ہے کہ خان صاحب کے خلاف ایسی چیزیں کوئی ڈر ہے کوئی خوف ہے خان صاحب کو کہ اگر یہ جاری ہو گئی تو ان کی پوری تحریک پوری چیزیں جو ہیں وہ شاید تو اس کو کوئی ٹھیس تب پہن جائے کوئی اس پر کوئی ضرب نہ لگ جائے دیکھئے آپ شاید اس کی اصل روح کو نہیں جان پا رہے خان صاحب اس پہ گئے ہیں کہ جب پرائیویسی کسی کی بھی ہے ان کے گھر میں جا کے یہ ٹھیک ہے اس کو لیگ کرنا اس کو پبلک کرنا غلط ہے خوف کس قسم کا ہر قسم کے رائٹس ہیں تو پرائیویسی ختم ہو جکی ہے تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب بلکل ٹھیک گئے نہ کوئی خوف ہے دنیا کو پتا ہے کہ ٹوٹا فیکٹرییاں کہاں لگی ہوئی ہیں یا آڈیو ویڈیو فیکٹریز کہاں لگی ہوئی ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہم سب کا رائٹ ہے کہ ہماری پرائیویسی میں ہماری سیگریسی میں مفیل کوئی نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے کہ ریکارڈ کرنا ہے کر لو لیکن اس کو پبلک کرانا ٹھیک نہیں ہے تو ایسا کوئی شونی ہے کہ کوئی خوف ہے کچھ ہے بہت کچھ کر چکے جو چاہے کر لیں سب کو پتا ہے کہ یہ کٹ پیسٹ فیکٹرییاں کہاں لگی ہوئی ہیں ہماری سیگریسی میں تو کیوں فرق نہیں پڑتا شک صاحب ایک چیزیں عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ بات کی جاری ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ ان کی ملاقاتیں بھی انہوں نے خود بھی اس بات کی تائید بھی کر دی ہے اور تصدیق بھی کر دی ہے کہ سچ میں جو ہے وہ اس وقت بول نہیں سکتا ہوں جھوٹ میں بولتا نہیں ہوں تو اس پہ بھی انہوں نے بات کر چکے ہیں تو یہ ملاقاتیں سنائیں کہ نتیجہ خیص نہیں ہو رہی ہیں خان صاحب کو الیکشن کے حوالے سے کوئی ڈیٹ نہیں دی جاری ہے خان صاحب خود بھی اس بات کا کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ارلی انتخابات کے حوالے سے مان نہیں رہے ہیں تو پھر تو خان صاحب کے ہاتھ میں مذاکرات کے حوالے سے تو کچھ نہیں رہا ہے صرف پھر لانگ مارچی ہے میں سمجھتا ہوں کہ قیاس آرائی کے اوپر نہ تو کوئی سوال ہو سکتا ہے سکتا ہوں کوئی چیز کہیں خان صاحب کہہ دیں یا دوسری جاریب سے کوئی کہہ دیں ایسا ہو رہا ہے ایسا ہوگا ایسا ہونا چاہیے ایسا نہیں ہو رہا ملاقاتیں ہو رہی ہیں سر یہ ریپورٹرز کی خبروں کے اوپر کوئی کومنٹ نہیں کر سکتا خاص طور پر یہ جو ٹاپک ہے کہ کوئی ملاقات ہو رہی ہے کوئی نہیں ہو رہی اس کا تو صرف خان صاحب جواب دے سکتے ہیں چونکہ ہمیں کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے اس کا ہمارے چیئرمین صاحب بتا سکتے ہیں اور کوئی نہیں بتا سکتے ہیں اور یہ کیا ساری ہیں یہ چیزوں کو ہمارا تو سیدھا تیاری ہو چکی ہے الحمدللہ ہم سب تیار ہیں اکتوبر ہے ہم انشاءاللہ بھی کال آئے گی ہم انشاءاللہ بھی کر پڑیں گے ہمیں کسی قسم کی پیاروں کی ہماری کوئی زنجیت نہیں ہے پیٹی آئی کا پلان کیا ہے شک صاحب اکتوبر ہے اکتوبر آخر ختم ہو رہا ہے کیا ہے کہ اکتوبر ہی ہے تو انشاءاللہ اکتوبر ہی ہے یا اکتوبر میں الیکشن اناؤنس کر دیں گے پیچھے کے پلان خان صاحب بتائیں گے انشاءاللہ جب آئے گا اس دعا کوئی پلان ان ارف نہیں ہو رہا اس دعا پلان انشاءاللہ ہے وہ ہے جو کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہے وہ پلان ہے جو کسی نے سوچا بھی نہیں ہے وہ پلان ہے جو پہلے ہوا بھی نہیں ہے وہ پلان ہے جو انشاءاللہ جس سے ہرزنٹ لے کر اٹھیں گے ہم تو لیکن ہمیں اس وقت نہ ہمارا یہ موقع ہے نہ ہمیں شیئر کرنا چاہیے ہمارا پلان ہمارے پاس ہے پلان پر جا امپلیمنٹ ہو جائے گا آپ سب دیکھیں گے انشاءاللہ پوری قوم دیکھیں گے دنیا دیکھیں گے حریم عدل شیخ صاحب ایک چیز جو آج قرارداد بھی مضمتی الیکشن کمیشنر کے خلاف آج سندھ اسمبلی میں جمع کروائی گئی ہے تو ایک جانب تو آپ الیکشن کے حوالے سے دو سو سنتیس پہ بھی بات کر رہے ہیں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے دوسری جانب آج الیکشن کمیشنر کا بھی شاید بیان آپ کی نظر سے گزرا ہوگا انہوں نے الیکشن کمیشنر صاحب نے کہ یہ بڑا عجیب سا معاملہ ہے کہ ایک بندہ میمبر قومی اسمبلی ہو اور پھر وہ چھے ہلکوں سے سات ہلکوں سے الیکشن بھی لڑ رہے تو یہ جو ہے وہ کس آئین میں لکھا ہے تو یہ پھر آئین کے خلاف ورزی کی گئی ہے عمران خان کی جانب سے الیکشن لڑ کر شیخ صاحب آپ آپ تک ابھی آواز اگر میرے کلیر آرہی میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں شیخ صاحب کہ آج الیکشن کمیشنر کے جو چیف ہیں سکندر سلطان سلطان راجہ صاحب وہ یہ فرما رہے تھے کہ کہاں آئین میں لکھا ہے کہ ایک شخص میمبر قومی اسمبلی ہو پھر وہ سات آٹھ ہلکوں سے وہ الیکشن بھی لڑے تو عمران خان صاحب نے کوئین سے انعراف کیا آئین کے خلاف ورزی کی ہے جس کا بات چیف الیکشن کمیشنر کرنے ہے باقاعدہ پوائنٹ آؤٹ کر کے عمران خان کو یہ بتائیے کاغزاد نامزبی کس نے منظور کی الیکشن کمیشنر نے تو اگر غلط تھا تو نامزبی کاغزاد کامزبی منظور نہیں ہونے چاہیے تھے اس کا مطلب ہے کہ آئین میں کوئی پابندی نہیں ہے قانون میں کوئی پابندی نہیں ہے اگر کوئی پابندی تھی تو نومینیشن پیپر ایکسیپٹی نہیں ہونے چاہیے تھے الیکشن لڑنے کی ہے تو ان کو موت آگئی انہوں نے پلین کیا تھا سیٹیں ڈھونڈی تھیں آٹھ سیٹیں چن کے نکالی تھیں اس پہ انہوں نے حکم دیا تھا جیف الیکشن کمیشنر کہو کہ یہاں یہاں سے اسطیفہ منظور کر لو الٹی ہو گئیں ان کی سب تدبیریں جب تدبیریں ہی الٹی ہو گئیں تو اس کے بعد اب الیکشن کمیشن صاحب میں پوچھنا چاہتا ہوں جو کہ ایک غلام ان کا بیٹھا ہوا ہے کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پھر کیون اگر یہ آئین میں نہیں لکھا تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ایک بندہ نہیں رڑ سکتا ہمیں پتا ہے کہ آئین میں یہ ہے ایک وقت میں ایک سیٹ کا اوٹ اٹھایا جاتا ہے کسی بھی سیٹ پر بیٹھ کے دوسری سیٹ پر لڑا جا سکتا ہے اس کے بعد اس کی مرضی ہے اگر آئین میں پابندی ہوتی تو قاضی نامزدگی منظور نہیں ہو رہے چاہیے اچھا ایک شکس صاحب ایک بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت اپنی اس پیک پر ہے لیکن بارال وہیں پر کراچی کے ایک حلقے میں ان کو بڑی بھاری مارجن کے ساتھ حرابی دیا گیا تو اس میں جہاں عمران خان صاحب کے تو خیر پیک کے معاملات ہیں لیکن پاکستان تحریک انصاف سندھ پاکستان تحریک انصاف کراچی کا بھی بڑا رول ہے کہ وہ بہتر طور پر مینج نہیں کر سکی ہے جس کے وجہ سے یہ عمران خان صاحب ہارے آپ سمجھتے ہیں ایسا ہے دیکھیں یہ سیٹ کس انداز سے جیتے اس کو سب کو پتا ہے کہ اس دن اس میں پولیس گردی ہوئی آرو گردی ہوئی دہشت گردی ہوئی ہمارے بلال غفار صاحب پہ تشدد کیا گیا یہ وہی سیٹ ہے جس کے نیچے پہلے ایم پی اے کی سیٹ پہ لیکشن ہوا تھا اس روز بھی انہوں نے مجھ پر حملہ کیا تھا اس کے بعد بلیے دیڑھ مہینے بند بھی رکھا تھا جیل میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ سب نے دیکھا فوٹیج موجود ہیں ویڈیوز موجود ہیں گوائیاں موجود ہیں عوام موجود ہیں اس روز انہوں نے پولیس کے ذریعے پولنگ اسٹیشنز پہ قبضہ کر کے اور وہاں ٹھپے لگائے ہیں اس ٹھپے سے ہلتاو سینز کی ایم کیوں بھی جیتی رہی اور پیپلز پارٹی بھی کئی نہ کی جیتی ہے لیکن یہ ٹھپے جب جنرل الیکشن ہوتا ہے تو وہاں گورنمنٹ ان کی نہیں ہوتی ہے وہاں نیوٹرل گورنمنٹ ہوتی ہے اور وہاں کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوتی ہے اس وجہ سے اس وقت کی بدماشی نہیں ہو سکتی ہے اس وقت انہوں نے ماشی کر کے یہ الیکشن جیتے ہیں لیکن میں خیران ہوں گیارہ سیڈو پہ الیکشن ہوا آٹھ خان صاحب جیت گئے پیپلز پارٹی ایک سیٹ کیا جیتی ہے بس میں کیا بتا ہوں ایک محابرہ نہیں ہوتا یہ کلانس جنڈر کے بچہ ہو گیا چوم چوم کہیں مار دیا انہوں نے اتنے چاندیاں پجائے جا رہے ہیں ارے بھائی کیا صحیح ہو گیا پروگرام سے مدصر اقبال کیا اجازت دیجئے اپنا خیال لکھے گا اللہ حافظ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے سب سے بڑی کوریج سب سے بڑے پینلیسٹ ہم نے تو بڑی پی ایم ایل این کے وار سہے وہ بھی بلا وجہ سب سے زیادہ ریپورٹرز الیکشن کمیشن کی جانب سے کوئی انسلامات اتنے اچھے دلکے سے نہیں کیے گئے بول کی روایت سب سے پہلا نتیجہ آہم خبر ہے بہاول اگر بھی کپتان کا پی ٹی آئی کامیاب مکمل غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ صرف بول نیوز پر لمحہ با لمحہ الیکشن کی خبر صرف بول پر